بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات جماعت گیاروی منتخب آیات نصاب میں موجود قرآن آیات کا ترجمہ پاکستان کے اکثر بورڈ میں اسلامیات میں منتخب آیات دس ہیں ان کی ترجموں کو غور سے سننی جئے آیت نمبر ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاد فوضا عظیما تجمہ در غور سے سننی جئے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں اتقو اللہ اتقو تقوہ تقوہ کے مہنے میں ہے ڈرنے کے مہنے میں ہے پرہزگاری اے ایمان والوں اتقو اللہ اللہ سے ڈرو اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو وقولوا قولا سدیدا قول اقوال اقوال ذرین بات کو کہا جاتا ہے وقولوا قولا سدیدا او سدی بات کا ہو سچی بات کا ہو یسلح لکم اعمالکم تاکہ تمہارے عامال تمہارے لیے دست کر دے ویاغفیغ لکم یغفر مغفرت لکم تمہارے لیے ذنوب گناہوں کو بولتے ہیں کس کا تجمہ بنے گا یسلح لکم اعمالکم ویاغفیغ لکم ذنوبکم تاکہ تمہارے لیے تمہارے عامال دست کر دے اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دیں تمہارے گناہ جو ہے یعنی تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے تمہارے گناہ بخش دی جائے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَصُولَهُ اور جو اللہ اس کی رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَا ذَفَوْضَنْ عَظِيمًا تو اس نے بہت بڑی قامیابی حاصل کی فَقَدْ فَا ذَفَوْضَنْ عَظِيمًا تو یقیناً اس نے بہت بڑی قامیابی عظیم بڑی بہت بڑی فوز کامیابی حاصل کی تجمہ میں اس کو پڑھیں گے اے ایمان والوں اللہ آپ سے ڈرو اور صدی بات کہو تاکہ وہ تمہارے لیے تمہارے عامال درست کر دے اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے اور جو اللہ اس کے حسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی آیت نمبر دو آیت نمبر دو ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي غَصُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنًا لَقَدْ یقیناً تحقیق لَكُمْ تمہارے لیے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فِي مَي یعنی ان کی زندگی میں عُصْوَةٌ حَسَنًا حَسَنًا مطلب ہے بہترین عُصْوَةٌ نَمُونَةٌ بہترین نمونَةٌ بہت آسان ترجمہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونَةٌ آیت نمبر تین وَعْتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعَ وَلَا تَفْرَقُوا وَعْتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا کُوہً تَفَرْقُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِيعًا جمع ہو کر مل کر تم سب مل کر وَلَا تَفَرَّقُوا وَا تَفَرْقَا نَا ڈالُو فِقہ واریت میں نہ پڑھو آپس پہ پھوٹ نہ ڈالو تحجمہ بنے گا اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رہو اور تفرقے میں نہ ڈالو وَعْتَسِمُوا اور جميعاً تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامی رہو وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقہ نہ ڈالو آیت نمبر چار قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُلْعَانِ مَجِيدِ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اِنَّا کا مدد ہے بے شک اَكْرَمَكُمْ اکرم عزت اکرام تکریم عزت کے محن میں آتا ہے قُمْ تم میں سے بے شک تم میں سے عزت والا شخص وہ ہے عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ کے ہاں اللَّهِ کی نزی اَتْقَاكُمْ قُمْ کا مدد ہے تم میں سے جو اَتْقَا متقی ہو پرہزگار ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو تجمہ بنے گا بے شک اللہ کے نزی تم میں سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہزگار ہے جو تم میں سے زیادہ پرہزگار ہے اس کی بعد آیت نمبر پانچ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْرِ مَقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَرِ لَآيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ اس کا تجمہ بنے گا بے شک اِنَّ بے شک فِي میں خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سَمَاوَاتِ آسْمَانُونَ اور ارز زمین بے شک آسمانوں اور زمینوں کے بنانے میں بنانے میں خَلْقِ تَخْلِقِ بنانا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَّهَرِ دن اور نہار بہتے ہیں رات بہتے ہیں لیل رات اور دن واخْتِلَافِ رات اور دن کے آنے جانے میں کبھی دن کبھی غاد رات اور دن کے آنے جانے میں لَآیَتِلُّ الْعَلِالْبَابِ نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے آسان ترجمہ یہ بھی بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اقل والوں کے لئے الحمدللہ اسلامیات میں بھی کافی کام ہو چکا ہے اس میں اگر آپ پلیلیس میں جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم ابھی تک ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں اس میں سے توحید اور شرک کی اقسام کلمے کے معنی مفہوم رسالت عقیدہ توحید عمل سال اسلام کا تعارف اسلام کی بنیادی عقائد اس کے بعد عقید آخرت پر تفصیلی سوال عقیدہ رسالت تفصیلی سوال زکاة کی فرضیت رحمت لعالمین اخوت اور کچھ احادیث جو ہیں اس کا ترجمہ اور اس کے علاوہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے ختم نبوت ملائکہ اور کرامن کاتبین آسمانی کتابیں اس کے بارے میں حصارت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات وحید کی اقسام اس کے بعد عقیدہ توحید تفصیلی سوال حضرت اسرافیل علیہ السلام عقیدہ آخرت نفق سور ملائکہ نماز اور روزے پر تفصیلی سوال زوجین کے حقوق نیہ بیوی کے حقوق والدین کے حقوق عفاہ اہد اخلاق رضی اللہ سچائی امانت عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر تفصیلی سوال ایسے ہیں اس کے ایم سیکیوز وغیرہ الحمدللہ کافی چیزیں اس میں موجود ہیں اگر آپ استفادہ حاصل کرنا چاہئے کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر سکس جو ہے نمبر سکس کو ہم پڑھیں گے قال اللہ تعالی لَن تَنَالُوا الْبِغْوَ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ تم ہرگز نیکی میں کمال درجہ حاصل نہیں کر سکتے حتی جب تک تم اپنی محبوب چیز اپنی پسندہ چیز مِمَّا تُحِبُونَ محبت تُحِبُونَ اپنی پسندہ چیز اللہ کی رحمے خرش نہ کر ڈالو تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک اپنی پسندہ چیز اللہ کی رحمے خرش نہ کرو نمس امین ہے وَمَا آتَاكُمُ غَصُول فَخُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول اور جو حدود صلی اللہ علیہ وسلم احکامات میں سے آپ کو دیں فَخُضُوهُ صَوْو لِلُو اس پر عمل کرو وَمَا نَهَاكُمْ اور جس چیز سے رکیں مَنَا کریں فَانْتَهُ تو اس سے رک جاؤ یہ بھی آسانے کو مشکل نہیں ہے اور جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکامات میں سے دیں اس سے لے لو اور جس چیز سے مَنَا کریں اس سے رک جاؤ اس کی بات آیت نمبر آٹھ آیت نمبر آٹھ ہے اِنَّا سَعُلَاتَ تَوْنَحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرُ یہ بہت آسان ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے آپ لوگ سے التماس یہ ہے کہ چینل احمد اللہ اکثر نے سبسکرائب کر لیا ہوگا لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جو دیکھتے دو رہتے ہیں لیکن سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا برائیم میبانی وہ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ بروقت جو ہے وہ آپ تک ویڈیو پہنچتی رہیں آپ اس سے مستفید ہو سکیں اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجئے لائک بھی کیجئے کمیلس بھی اچھے چھے کیجئے آیت نمبر نو وَلَا يَتَكْتِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا يَتَذِعُوا عَذِيَةُمْ إِسْرَ樂ُخَّ اس کا تجمع بنے گا اور جو شخص گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذمے ہیں اس کے ذمہ دار وہی ہے اور کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اُٹھائے گا تجمع بنے گا اور جو شخص گناہ کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے اور کوئی شخص دوسرے کے بوجھ کا جنب نہیں اٹھائے گا دوسرے کے گناہوں کا جو ہے وہ بوجھ نہ اٹھائے گا اس کے بعد نمبر ٹین ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان بہت آسان ہے بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے حکم فرماتا ہے کس چیز کا عدو احسان عدو انصاف انصاف کرنے کا اور احسان بلتے ہیں بھلائی کو اور بھلائی کرنے کا ترجمہ آسان ہے بے شک اللہ انصاف اور بھلائی کرنے کا حکم فرماتا ہے ان دس آیات میں سے اپر میں حاصل پر کراچی بورڈ کے میں صرف ترجمہ لکھنا ہوتا ہے تو اس کو آپ یاد کر لیجیگا بہت آسان ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جدا کم اللہ خیر فا احسن جزا مَا عَلَيْنَا